بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر کی جو باتیں ہوتی ہیں ناظرین ایک تو ہوتی ہیں کہ جو سکرین پر چڑھ رہی ہیں وہ دیکھ کر انسان تجزیہ کرتا ہے لیکن حامد میر صاحب جو ہے وہ سکرین کے پیچھے سے تجزیہ کرتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہیں کہ مولانا فضل امیر صاحب نے پریس کانفرز جو کی اس کے اندر جو انہوں نے کھل کر دھمکیں لگائی ہیں آخر کار انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا جو کہ دوزار پندرہ سے چودہ سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آگے نواز شریف کا کیا بنا اور کیا انہیں جارہا اس کے ساتھ کہ وزیراعظم میاں شباہ شریف صاحب کیوں بڑھ رہے ہیں اور آگے چل کر پھر بات میں کروں گا آخر میں آپ سے کہ کیا حکومت کس کی بننے جارہے ہیں اور عمران خان صاحب نے کس بندے کا نام لے کر وزارت عظمہ کیلئے نمدت کر دیا ابھی آپ سنیے حامد بنی صاحب کی زبانی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی یہ طرح مختلف حکومت ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ کمز کم مجھے تو الیکشن سے پہلے کافی پہلے سے یہ پتا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس ضرور آ رہے ہیں لیکن ان کو پرائم میریسٹر نہیں بنایا جائے گا اور شباز شریف صاحب ہی الٹیمیٹلی پرائم میریسٹریل کینیڈیٹ ہوں گے بلکہ یہاں پہ ہم اسلامباد میں تو یہ بھی سنتے تھے کہ جو شباز شریف صاحب ہیں وہ ارباب اختیار کی ریڈ لائن ہے ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی قابل قبول نہیں ہے اور کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ شباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ ارباب اختیار کی ریڈ لائن کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی سنگدلی کے ساتھ بہت تاک تاک کے نشانہ لگایا تو صرف نواز شریف پہ لگایا شباز شریف صاحب کو انہوں نے اتنا ٹارگٹ نہیں کیا بس ایک دو دفعہ ہلکا پھلکا کیا اور مولانا فضلر امان صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو دعوت دیا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ آپ پوزیشن میں بیٹھیں تو یہ بہت سے گھر کے بھیدی ہیں بس دعا کیجئے کہ یہ کوئی بڑی لنکا نہ ڈھائیں بس چھوٹی چھوٹی لنکایں ڈھاتے رہیں تو بہتر ہے کوئی بڑی لنکا انہوں نے ڈھا دی تو پھر بہت نقصان ہوگا میرا ایک خیال ہے کہ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زردائی صاحب جو ہیں وہ اگلے صدر پاکستان ہوں گے کیونکہ اس بارے میں ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی باقاعدہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی نہ کوئی اتفاق کرائے ہوا ہے البتہ کچھ جو لوگ ہیں ان کے درمیان جنہوں نے پہلی ملاقات کروائی اور پھر دوسری ملاقات کروائی اور پھر کال والی پریس کانفرس کروائی وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ کوئی ایسا فارمولا تیہ پا جائے لیکن مسلم لیگ نون کی جو سیلی لیڈرشپ ہے اس نے آج بھی یہ کوشش کیا ہے کہ بلکل وہ تیار ہیں آسر زرداری صاحب کو صدر پاکستان کا عدہ دینے کے لیے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو کیبنٹ کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ اس میں مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو لیکن پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی اب اس میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے غیر متوقع ہو کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی حکومت میں بزارتیں نہیں لیتی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایم کیو ایم اور استقام پاکستان پارٹی اور ایک سیٹ اس کی ہے بلوچستان عمامی پارٹی کی ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے تو یہ تو میری آج خود بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے بہت سینئر اہنماؤں سے جو پچھلی شباز شریف صاحب کی حکومت کے سینئر بود رہا ہیں تین چار سے بات ہوئی ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر دے پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا بچنا بھی ہو گیا تو یہ تو ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک ایسی حکومت جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی اس حکومت کو اگر شباز شریف صاحب آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو گیس مہنگی کرنی ہے پھر ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے پھر ہو سکتا ہے ان کو پیٹرول بھی دوبارہ مہنگی کرنا پڑے اگر میں صرف ٹی وی کی سکرین پہ چلنے والے ٹکرز اور سیاستدانوں کے بیانات کی بنیاد پہ میں صحافت کر رہا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا میں زیادہ تر ان چیزوں پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں جو سکرین کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں تو سکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے بلکہ سرطور کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت میں وزارتیں لے لے اور عاصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤں میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو انہوں نے کسی بھی موقع پہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائی کہ پیپلز پارٹی ان کی حکومت میں وزارتیں لے گی انہوں نے مسلم لیگ نون سے کچھ نہیں مانگا وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر چیئرمن سینٹ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی کے عوضوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے یہ کہا ہے انہوں نے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا عاصف زرداری صاحب نے خود کوئی موو نہیں کیا ہے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگجیکٹیف کمیٹی کا فیصلہ ہے جس میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں سے کسی کے فیصلے کو فالو نہیں کر سکتے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے بعد ایک سینٹرل اگجیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں عاصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے صرف سندھ میں جو پارٹی جیت گئی ہے وہ تو نہیں دیکھنا نا انہوں نے پنجاب کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے کے پی کے کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے بلوچستان کو بھی دیکھنا ہے تو پیپلز پارٹی کی جو سی ای سی ہے اس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہیں اس میں گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں تو جو ان کی سی سی کے اجلاس میں جو گفتگو ہوئی اور اس میں ایک بہت بڑی ایک سریعت ایسی تھی جو کہ اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت نہ بنائے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں کیونکہ پبلک نے منڈیٹ ان کو دیا ہے تو اس پہ پارٹی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہی تھی یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہیں بچا اور انہوں نے پھر مجبوراں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اپنے فائنل کر لئے لیکن جو سی سی تھی اس میں زرداری صاحب کی مرضی نہیں تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے لیکن اکثریت نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں تو ایک ڈیموکریٹ آدمی جو ہے جس نے پاکستان میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جمہوریت کے لئے اور اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے تیرہ چودہ سال جیل میں کٹے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ سی سی کے ارکان کی اکثریت کو کہے کہ جو میں کہوں گا وہی صحیح سو فیصد ان کی ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی سی سی کے فیصلے کو ریورس کر دیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اسی فیصلے پہ قائم ہے سن لیا ناظرین حامد عمیر صاحب کا ایک تذیہ بہت زبردست تھا کہ یہ ایک آصف علی زرداری صاحب جو آئے ہیں وہ ایک بڑے سمجھدار بھی سیاستدان ہے انہوں نے اپنا نولی کے قدوں پر رہ کر بدوق چلائی ہے اور وزارتیں بھی نہیں لے رہے تاکہ ہمارے گلے کا یہ پندہ نہ بن جائے کیونکہ گیس مہنگی ہونے والی ہے اور بجلی بھی مہنگی ہوگی مزیر پٹرول مہنگا ہوگا تو میاں شباز شریف کو چونکہ ایک ان کو شوق ہے بدی اعظم بننے کا تو میاں نواز شریف صاحب نے تو نہیں بننا انہوں نے تب بلکل صاف انکار کر دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے صدر پاکستان بن جائے لیکن مریم نواز پنجاب کے اندر جو آ رہی ہے آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پی ٹی آئی کا رابطہ بھی پیسپالٹی کے ساتھ ہو گیا ہے خفیہ رابطہ ہے ذرائع بلاک سے کہ اب یہ شاید قومی حکومت بننے جا رہی ہے قومی حکومت بنے گی تاکہ سارے کے گلے کا مقصد ہے کہ عوام جو ہے مل کر سب کی دلائی کرے گی لیکن اس موقع پر ان حالات کے اندر پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے تھا کہ حکومت میں جائے کیونکہ پہلے ہی جو سارے کن سال کی حکومت تھی اس کے اندر لوگوں لوگ ان سے بزن ہو گئے تھے یہ تو آپ شکر کریں کہ پی ٹی آئی نے جو تحریک ادم اعتماد لے کر آگئے تو عمران خان صاحب کی سنی گئے وہ ایک آج پوری دنیا کے ہیرو بن گیا اور دیڑر بن گئے تو مولانا بھدرمان صاحب کی آگے حکومت عملی بھی کیا وہ بھی اس سے سیاستدان بھی پریشان ہے تو باقی پاکستان کے دیگر ادارے بھی پریشان ہیں چونکہ انہوں نے اس جھبوریت کا حصاب بننے سے ساپر انکار کر دیا ہے تو عمران خان صاحب نے بھی عمر عیوب صاحب کا وزیراعظم کے لیے نام نامزد کر دیا ہے اور کے پی کے اندر عمیب گھنڈا صاحب وہ ہوگے تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے سیاست بروسی سیاست نہیں نہ انہوں نے اپنے کسی بیان کو بنایا نہ کسی بھائی کو نہ کسی رشتہ دار کو انہوں نے ایک ورکروں کو اہمیت دیئے جس کے وجہ سے ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے وزیراعظم والا صاحب بیٹی وزیراعلا باپ صدر پاکستان کیا کیا ہوتا ہے یعنی انہاریوڑ یہ وڑے موڑا موڑا اپنے کار تو ورکروں کو تو کوئی اہمیت دی نہیں جاتی بھارہ یہ تھی ناظرین آپ کی شہست صورتی حال انڈا بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے دعا کو اللہ رب اللہ علیہ وسلم کے پاکستان کے حفاظت فرمائے